بسم اللہ الرحمن الرحیم مقرلہ الرحمن 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 الرحل ملاقات کرتے ہیں ہماری شو پر موجود ہیں فیکلٹی میٹ سنن مرانچ ممبئی جناب اس ایم رضا سر جو ایک موٹیویٹر اور کریئر کانسلر بھی ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم سر علیکم السلام and سلام علیکم to all viewers and dear students welcome ہے آپ کا اس شو پر اور بائیو انفرمیٹکس کی جانکاری کے ساتھ اوکے سر بہت بہت شکریہ کیونکہ ایک ایسا سبجک ہے جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے کئی بار آپ ہی کا فیڈبیک آیا تھا کہ ہم بائیو انفرمیٹک سائنس کے بارے میں ہم بات کریں اگر ہم اپیسوڈ کے بات کریں تقریباً چاہ سے پانچ لوگوں نے ریکویسٹ کیا تھا اس کے بارے میں کہ بائیو انفرمیٹکس میں کیا کریئر نکل کر آتا ہے یہ ایک اچھا کریئر ثابت ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ جب بھی ہم اس پروگرام میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں تو انفرمیشن رائٹ ہوگی اور ساری ریسرچ کے ساتھ آپ آئیں گے پورا کمپلیٹ ورک کر کے آئیں گے تو اسی لئے کئی لوگوں نے جو ہے ریکویسٹ کیا تھا تو آپ کی ریکویسٹ پہ ہی یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں کریئر اپورچنیٹیز ان بائیو انفرمیٹک سائنس کے بارے میں سر اس کی طرف ہم بڑھیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اگر نوٹیفیکیشن ہے جیسے ایک نوٹیفیکیشن جی ڈبلی مینز کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کیونکہ انشاءاللہ اگر لا نحیات بخشی تو پروگرام میرے خیال سے شاید بیش میں آیا میازہ کی ویسے تھوڑا رکے گا تو آلیڈی تین سپٹمبر میں نوٹیفیکیشن آ رہی ہے جی ڈبلی مینز کی اور وہ ایکزام جو جنوری میں ہونا ہے کیونکہ جی ڈبلی مینز جو نٹی اے کنڈکٹ کرتی ہے سال میں دو بار اور جو جنوری کا ایکزام ہے اس کی نوٹیفیکیشن تھرڈ آف سپٹمبر سے آنے جا رہی ہے وہ بچے جو ٹویلت پی سی ایم سائنس سے ہیں اور جو انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں اور خواب ہے ان کا انجینئرنگ کا تو نائی ٹیز میں جانے کے لیے یا آئی ٹیز میں جانے کے لیے آپ کے پاس پہلا ایکزامینیشن یہ نٹی اے جو کنڈکٹ کرے گی نوٹیفیکیشن آلیڈی آ چکی ہے اور جتنی ساری ڈیٹس ایمپورٹنٹ ہے وہ میں اسکرین پر شو کر رہا ہوں تاکہ بچے اس کو نوٹ کریں اور اس فارم کو فل کریں اور باہر باہر ہم لوگ یہاں سے ایویر کرا رہے ہیں کہ جتنے بھی فارم آن لائن نکلتے ہیں اس میں سپین آف ٹائم کافی کم ہوتا ہے تو ایک مہینے کے اندر آپ کو ساری چیزیں ساری فارم لیٹی پوری کرنی ہے تو اسکرین پر آپ ساری ڈیٹس کو ایک بار دیکھیں اور نوٹ اگر پین پیپر ہے تو اس کو نوٹ کریں اور جیسے فارم شائع ہوتا ہے آپ اس کو فل کریں JEE means 2020 examination کی dates اور ساری information اسکرین پر دیکھیں آپ نوٹیفیکیشن اس کی جو release of form ہے that is 2nd September 2019 سے اس کا form available ہو جائے گا online اور آپ اس form کو فل کر سکتے ہیں اور last date submission کی 30th of September 2019 آپ دیکھیں یہاں پہ اسکرین پہ 2 September میں form نکل رہا ہے اور 30 September last date ہے یعنی total 28 days کا آپ کے پاس time ہے جس میں آپ اس form کو فل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد window جو ہے correction کی وہ online open ہوگی first week of October 2019 میں اور اس کے بعد آپ admit card download کر سکتے ہیں 6 December 2019 اور اس کے بعد اور examination کی date جو بہت important ہے بچوں کے لیے کیونکہ ابھی سے اپنے آپ کو prepare کریں اگر آپ کا syllabus پیچھے چل رہا ہے تو syllabus کو October تک آپ complete کر کے revision کریں کیونکہ examination کی date جو ہے وہ 6 سے 11 جنوری 2020 یعنی online یہ examination تقریباً 5 سے 6 different days ہوں گے اور اس میں دو سلوٹ میں یہ examination ہوگا جو examination کی date ہے پھر سے ہمیں ایک بار یہاں پہ announce کر رہا ہوں 6 سے 11 جنوری 2020 اور result اس کا جو آئے گا وہ آئے گا 31 جنوری 2020 میں جتنا جلدی ہو جیسے یہ form شائع ہو تیرے نمبر میں یہ form شائع ہوگا آپ اس کو online جا کے fill کر سکتے ہیں NTA کی site پہ جائیں گے form وہاں پہ آپ کے سامنے ہوگا اور ساری چیزیں online آپ کر سکتے ہیں سر نوٹیفیکشن بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ اگر آپ تیار ہیں جے ڈیوالی مینز دینے کے لیے تو یہ تھا نوٹیفیکشن ان کے لیے ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ بتا دے کہ اس بار فیس کیا ہے form فیس very nominal 500 for general candidate NOBC non-creamy layer جو لوگ reserve category میں آتے ہیں STSC and PWD ان کے لیے دھائی سو روپے کا form ہے اور یہ دھیان رکھیں جو پانچ سو روپے میں نے بتایا یہ پیپر ون کا ہے جو بچے ساتھ ساتھ architecture کو بھی opt کرنا چاہتے ہیں وہ پیپر ٹو کے لیے بھی form fee ان کو ڈبل دینی ہوگی یعنی تقریباً پانچ سو اور پانچ سو الگ سے سیکنڈ پیپر کے لیے اور جو non-creamy layer MOBC میں ہوں گے ان کے لیے بھی یہی form price ہے اور STSC کے لیے اور PWD کے لیے یہ form price ڈائی سو روپے ہے تو اگر ایک پیپر دینا ہے تو پانچ سو اور پیپر ون پیپر ٹو پیپر ٹو اور اگر ایک پیپر دینا چاہتے ہیں اگر وہ جنرل ہیں تو پانچ سو اور اگر وہ STSCや PWD ہیں تو 250 روپیز کا form price ہے تو اکی یہ رہا جے ڈبلی مینز کی ڈیٹ اور اگر آپ بھرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بھرے ساتھی ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے کاریئر کانسلنگ پڑرگرام کامیابی کے راستے جو ممبئی کا ایک علاقہ ہے وہاں پر کیا گیا ناظرین یہاں کہ اگر ہم بات کرے تو ہم لوگ نے 18 اگز دوپیر میں دو بجے یہ پرگرام رکھا گیا motivated جو ہے اس کی تصویر میں کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ٹی وی پہ دیکھیں کامیابی کے راستے کریئر کانسلنگ سیمینار ہے یہ جس قوم قبیلے میں علم نہیں ہوتا وہ قوم قبیل ترقی دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ نے اسے دکان پر بٹھا دیا آگے جا کے دھندائی تو سمالنا ہے اس نے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم کو حفاظت کرنی ہے مائے سوچتی ہیں پتہ نہیں میری علمی لیاقت نہیں ہے میں نے بہت پڑھائی نہیں کی آج کا بچہ ہے انجینئرنگ میڈیکل کر رہا ہے کیا میں اپنے بچے کو ہیلپ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی دیان رکھے میں بائیس سال کی ایکسپیلینس سے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک ایسے بچے کو کامیاب ہوتے دیکھا ہی نہیں جس کو کتاب کھولنے کے لیے پیرنٹس کو کہنے کی ضرورت پڑ جائے اگر میں چاہوں کہ میرا بچہ اس طرح کا ہو تو پہلے مجھے اس طرح کا بڑھنا پڑے گا چاہے صبح کا بریکفاسٹ ہو چاہے دوبار کا لنچ ہو چاہے رات کا کھانا ہو میں میرے ہی فیملی کے ساتھ میں گیجٹس بھی گھر کھاؤں گا تو ناظرین دیکھا یہ خوبصورت تصویر وہاں کی تھی گوانڈی جامہ مسجد یا اس نے آشری جماعت کی اور ساتھ ہی ساتھ چینرون کامیابی کے راستے کریئر کانسلی پروگرام جو سیمینار تھا وہ رکھا گیا تھا اس میں بڑی سنکھیا میں بڑی تعداد میں لوگ مہا پر آئے اچھا لگا سر کیسا رہا آپ کے ساتھ مہا کا ایکسپیرینس دیکھئے ٹیلی ویزن پر پروگرام کرنا اور ہے اور لوگوں کے بیچ میں جا کے دیکھنا اور ہے بہت اچھی ایک فیلنگ آئی دور دور سے لوگ آئے تھے اور جو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ایسی عورتیں بھی تھیں جن کے عمر ستر سال پینسٹھ سال اپنے نواسے اپنے پوتوں کے ساتھ وہاں پہنچیں اپنی نئی جنریشن کے لیے ساری جانکاری لینے کے لیے تو بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں میں اب جانکاری لینے کی طرف ایک روجہان بڑھنے لگا ہے اور تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے پروگرام چلا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھی شخص وہاں سے ہلا نہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری قوائریز لوگوں نے آکے پرسنل لیول پر پوچھا بچوں نے پوچھا جو اور بھی پچیس سے تیس سال کے ایج گروپ میں تھے ان لوگوں نے بھی پوچھا بہت سارے پیرنٹس تھے اپنے بچوں کے بارے میں فانڈیشن سٹیج میں بچوں کو کیسے کس بورڈ میں لے جانا چاہیے سائنس پڑھانا ہے تو کیا راستہ ہونا چاہیے بڑے اچھے کوشن ہے میں سمجھتا ہوں بڑے مطلب ایک بیسک لیول سے ساری چیزیں لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ پروگرام میں اور بھی ایک ساتھ جو ڈکٹر گھبرانی تھے انہوں نے بھی بہت اچھا سیشن لیا اور لوگوں کو بڑا موٹیویٹ بھی کیا اور سائیکلوجیکل کیا کیا امپریشنز ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں بھی بہت خوبی ایک اگزامپل دے کے بتایا تو بڑی ایک اچھی بات رہی اور آپ کے ذریعے میں تمام وہ لوگ جو اس پروگرام کی سوچ رکھتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا اور جو پورے کیمرہ مین ہمارے ساتھ جو تھے جتنے لوگ تھے یا پوری ٹیم جتنی ہیں ساتھ تھی اور آپ کا بھی اور باقی جو ٹرسٹی ہیں ان کا پہے دل سے شکریہ اتنی اچھی سوچ مطلب لے کے آپ آیا اور پریکٹیکلی لوگوں کے درمیان آپ نے پہنچنے کے کام کیا اور جو ان کی پرابلم ہے ان کا دین اندیر سولوشن نکالنے کی بھی آپ نے کوشش کی اور آپ کو یہ پروگرام کے خاص بات بتا دیں جو ہے چینل وین کا پروگرام جو کریئر کانسلنگ پروگرام ہوا تھا وہاں پر سوال جواب کے علاوہ پرسنل ڈسکشن بھی ہوا تھا اور اگر ہم بات کریں ایک ایک لوگ کا ملاقات کرنا آپ سے سوال کرنا اور اس کا مطلب ٹیلی ویژن پہ تو ہم پروگرام کے ذریعے آپ کو جواب دیتے ہی ہیں لیکن ایک نیا چلنج شروع کیا گیا ہے چینل وین کے اس پروگرام کے ذریعے کہ جو ہے انشاءاللہ اور بھی کئی جنگہ پہ سیمینار کیا جائے گا تاکہ آپ کے علاقے میں ہم پہنچیں آپ سے بات کریں اور آپ کے ساتھ کانسلنگ کریں کریئر کانسلنگ جو سیمینار ہے وہ اسی لیے کہ آپ کو زیادہ زیادہ ڈیٹیل میں انفرمیشن دی جائے ہم تو ہر جگہ جانے کے لیے تیارہے ہیں خدمت خلق کے لیے جہاں موقع ملے گا یہ خوش خسمتی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں اچھا میں تو بہت متاثر ہوا پونے کی اس محترمہ سے جنہوں نے دیکھے ایک چھوٹا بچہ اور اپنی مدر کو لے تھی پونے سے آپ تشریف لائیں کہ میں یہاں سے اگین اس دن پروگرام میں تو میں نے آپ کو شکریہ آدھا کیا ہی آپ کی جذبے کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے اور اپنی بچے کے لیے اتنا قیمتی بیش قیمتی بلکہ آپ نے دیکھا بھی سارا وقت سب سے بیش قیمتی وقت آپ کا کون سا ہے جو آپ اپنی جنریشن کی امپروومنٹ میں لگاتے ہیں تو پریکٹیکلی آپ نے اپنے بچے کے ساتھ دیکھیا اپنا وقت لگایا وہ بھی سنڈے کا دن جو آرام کرنے کا دن ہوتا ہے اچھا ایک چیز اس میں اور میں جوڑنا چاہ رہا ہوں ریئر دیکھیں گے ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ پیرنٹس اور بچے بیٹھ کے اپنے بیٹرمنٹ کی باتیں سن رہے ہوں ریئر ایسا آپ دیکھیں گے شادی میں آپ جائیں گے ایک الگ مقصد ہوتا ہے وہاں ملنے جنلنے کا ایک ساتھ فیملی تو ہوتی ہے لیکن مقصد اور ہوتا ہے لیکن جب آپ کیریر کاؤنسلنگ کے سیمینار میں جاتے ہیں تو بچہ تو اپنے فلاہو بیبود کی بات سنی رہا ہے پیرنٹ بھی آپ کے بچے کے لیے کیا بیٹرمنٹ کے سٹیپس ہو سکتے ہیں اس کو سننے کا اس کو موقع مل رہا ہے اور ایک ساتھ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بات رکھ رہے ہیں اور لوگ اس کو اپریشیئٹ کرنا صحیح یقیناً بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ سنڈے دن جو ہوتا ہے وہ آرام کرنے کا دن ہوتا ہے ملنہ ناشک سے لوگ آئے جو ہے مہاراشت کا ایک ڈسٹرک ہے وہاں سے لوگ آئے اور ساتھ ہی ساتھ پونہ سے وہ بہن آئیں اپنے بچے کو لے کے سنڈے آرام کرنے کا دن ہوتا ہے ہم کیوں باہر جائیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں آج باہر اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے کی ضرورت ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا انشاءاللہ کہیں اور پر جب سیمنار رکھا جائے گا تو آپ کو ضرور انفارم کے جائے گا اور آپ وہاں پہ ضرور پہنچیں ساتھ ہی ساتھ چلیے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے بائیو انفرومیٹکس کے بارے میں سر پروگرام شروع کرنے سے پہلے بہت سارے سوال ہیں ہمارے پاس وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ بتا دیں is بائیو انفرومیٹکس سائنسز is a good career option yeah of course computational biology اس کا سیکنڈ نام میں کہہ سکتا ہوں اور جیسا آپ نے introduction دیا interdisciplinary course ایک ہے اور بہت سارے سبجیکٹ کا ایک مشرن آپ مکسچر کہہ لیں بہت سارے سبجیکٹ یعنی پوری بائیولوجیکل ڈاٹا کو with the help of computer with the help of information technology statistics mathematics as well as complete biological جتنے ڈاٹا ہیں اس کا handling ان ساری چیزوں کو ملا کر یہ کورس بنایا گیا ہے that is بائیو انفرومیٹک سائنسز second language computational biology اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اتنی سارے انفرومیشن اس میں اتنے سارے کورسے اتنے سارے سبجیکٹ انوالب ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد job کے options نہ ہو next to impossible اچھا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا اچھا اس کا نام بڑا انٹریسٹنگ ہے ہم لوگ کے ٹائم پر تو بائیو کا کیا رول ہے اور سائنس کا کیا رول ہے اس میں بائیو سائنس دونوں ایک ہی ہے تقریبا سارے سہب بائیو میں تو آ جاتا ہے کہ چلو ہمیں فیزیکل کی اگر ہم بات کریں یہ ہے اور سائنس میں میتھامیٹکس بھی آزا جاتا ہے فیزیکس بھی کیمیسٹری بھی سارے چیزیں تو کیسے چیزیں مکشر کیسے ہوگا اس کا سبجیکٹ کا آپ دیکھیں ہم لوگ ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر لائف کا ٹول بن چکا ہے ہر جگہ کمپیوٹر کا انٹروینشن ہے ریسرچ اتنا ڈے بائی ڈے آگے بڑھ رہا ہے اتنے سارے ڈاٹاز اتنے ساری انفرمیشن آ رہی ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شوبہ ہے کیسے انفرمیشن اب آپ مجھے تو یاد ہے جب میں دس یا گیارہ سال کا تھا تو اس زمانے میں جب بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتا تھا تو بلڈ ٹیسٹ کی ریپورٹ جو ہے سات دن آٹھ دن میں ملا کرتی تھی لیکن آج کیا حالت ہے مورنگ میں بلڈ ٹیسٹ دیں شام تک ریپورٹ آپ کے پاس آن لائن حاضی ہے اور ساری انفرمیشن کے ساتھ اساسات کمپلیٹ ڈیٹا کہ کیا ایوریج ہونا چاہیے کیا رینج ہونا چاہیے کیا آپ کے لئے ایڈوائزبل ہے کیا آپ کو لینا ہے کیا نہیں لینا ہے تو ساری چیزیں انفرمیشن ٹیکلوجی اور کمپیوٹر کے ساتھ ڈاٹا ہینڈلنگ کے ساتھ اتنی زیادہ آسان ہوتی جا رہی ہیں کہ بائیوں میں جب تک ان چیزوں کو لا کے آپ اٹیش نہیں کریں گے تو جو چیز آپ وہاں سے ایسا نالج لینا چاہتے ہیں اس میں اتنا ہی ٹائم انویسٹ ہوگا جتنا آج سے دس سال یا پندرے سال پہلے ہو رہا تھا پروٹین ڈی ای نے اب دیکھیں ایک چیز اور اسٹرم سل کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے دو تین بار بچوں سے ذکر کیا ہے کہ جب آپ مائیکرو بیالوجی سے اگر آپ آگے کچھ کریں تو اسٹرم سل کے بارے میں سوچیں اسٹرم سل کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیدائش کے ٹائم انسان کی نابی جو ہوتی ہے وہ نرس دیکھا ہوگا ہوسپٹل میں کارٹ کے نکالی جاتی ہے اس کو پریزرو کر کے اس کو اس فارم میں رکھا جاتا ہے کہ کل کو کوئی ایسی آپ کے سامنے بیماری آئے کہ اس بیماری کو اگر الاج سمجھا جائے تو اس بیماری میں وہ سل ایکٹیویٹ کر آئے کہ آپ کے بارے میں ڈال کے اس بیماری کو اس کے اگینس فائٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کا اتنا بڑا اپلیکیشن ہے پریزرویشن کا ڈاٹا ہینڈلنگ کا کہ آنے والے ٹائم میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں گراف دیکھ رہا تھا پچھلے دس سال میں آپ سمجھیں کہ بائی انفرمیٹک سائنسز کے فیلڈ میں جو گروہ دیکھیں گے تقریباً یہ گروہ دو سو پرسنٹ کے آس پاس ہے پچھلے دس سال میں دو سو پرسنٹ سے زیادہ کا گروہ دیکھیں گے ان انڈیا ریسرچ فیلڈ میں بھی یا جاپ کے فیلڈ میں بھی تو آنے والے ٹائم میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کوپ کی کمی نہیں ہوگی سر آپ نے یہ کوس کے بارے میں ہمیں بتا دیا انٹرکشن تو آپ نے دیا لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ جانا چاہیں گے کہ اس کوس میں کون کون جا سکتا ہے مطلب eligibility criteria کیا ہے اور کون کون سے level پہ ہم جا سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے undergraduate course یعنی BSc in bioinformatic sciences تو BSc یعنی Bachelor of Science تو Bachelor of Science کے لئے پہلے آپ کے پاس 11-12 میں بھی Science ہونی چاہیے پہلے تو Science میں ملکہ PCMB اور PCBC PCB Bio کا ہونا compulsion ہے PCB Maths نہیں ہوگا Maths اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے آگے چلکے جب آپ computer لیں گے ساری programming اور information technology کا جب intervention ہوگا statistics اور mathematics آئے گی کیونکہ جہاں بھی computer information technology جہاں بھی آئے گی وہاں mathematics کا portion تو پر admission میں رکاوٹ نہیں آئے گی بہت اچھی بات آپ نے رکھی کہ admission میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی تو best time میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن بچوں کو bioinformatic sciences کی طرف قدم بڑھانا ہے تو ان کو best یہ ہے کہ وہ physics chemistry bio لیں ساتھ ساتھ پانچھو سجیک mathematics لے کے بڑھیں ویلتھ science ہونا چاہیے اور graduation اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمارے پاس bio ہونا چاہیے right okay PCB لے لیا mathematics میرے پاس ہو 12 میں minimum ہمارے پاس 60% score ہونا چھئے اور اگر میں reserve category میں ہوں 55% ہمارے پاس score ہونا چاہیے اور کچھ institution BSC Bioinformatic Sciences without entrance کراتے ہیں right تو اب جہاں پر without entrance آپ کو admission لینا ہے تو وہاں پہ تو ایک merit list بنے گی تو minimum eligibility 60 ضرور ہے لیکن کوئی confirmation نہیں ہے کہ 60% میں داخلہ مل ہی جائے کٹ off کہاں پہ ہوگی اس کی guarantee پتہ نہیں ہے تو اسی لئے advisable یہ ہے کہ جتنا بہترین آپ score کریں ہوت لینا پڑے گا like جیسے SRM منی پال وغیر میں آپ چلے جائیں جو اس طرح کی اور بھی institutions ہیں وہاں پہ admission لینے کے لئے آپ کو online test سہارا لینا پڑے گا وہاں minimum لیجیلیٹی یہ ہے کہ 12 میں 60 پہ سہارا لے لیں تو ایک تو آپ 3 سال کا بیچلر ڈگری پروگرم آپ نے کر لیا after 12 that is اب ہم بی انفرمیتک کرنے کے بارد پھر ہم امیسی انفرمیتک سائنسز کر لیں دو سال کا امیسی انفرمیتک سائنسز ہوگا سرچ سکولر کے طور پہ کسی کمپنی میں آپ کو جوائن کرا سکتا ہوں یا چاہوں تو اس سبجیکٹ کو پڑھانے کے لئے کسی بھی کالج میں اپنی دعویداری پیش کر سکتا ہوں تو ایک ایک چین آپ کا یہ بنے گا اب 12 کے بعد دوسرا چین کیا بنے گا کہ میں انجینیرنگ جو کورس ہوتی ہے وہ آپ کی چار سال کورس ہے تو ہم نے انٹرینس اگزامینیشن دیا اور بی ٹیک ان بائی انفرمیٹک سائنسز ہم نے آپٹ کر لیا تو میں نے انٹرینس اگزامینیشن کا سہارہ لیا اور بی ٹیک کا انٹرینس دیا بائی انفرمیٹک سائنسز ہم نے بی ٹیک میں آپٹ کر لیا چار سال کے انجینیرنگ کر کے ٹین پلس ٹو کے بار ایک کورس میں یہ کر سکتا ہوں تو اگر اگر فورنگ کنٹری نکلنا ہے تو اگر دو سال میں اگر سکتا ہوں بائی انفرمیٹک سائنسز میں اور اس کے باد اگین میں چاہوں تو چاہوں تو اپنے آپ یہ دو تین آپشن ہے جو ہم کر سکتے ہیں سر بائیو ٹیکنالوجی اور بائیو انفرمیٹک میں بہت زیادہ فرق ہے اگر یہاں پہ ڈاٹا ہندلنگ ہے اور وہاں پہ کمپلیٹ ڈیفرنٹ فیلد ہے وہ بائیوٹک کی الگ فیلد ہو جاتی بائیو انفرمیٹک یا اگر جیسے آپ نے بتایا ہم بائیو بائیو ٹیکنالوجی کر لیں اور اس کے بعد پھر مانسٹر سین بائیو انفرمیٹک سائنسز وہ ہم opt کر سکتے ہیں یا بائیو ٹیک کے بعد ہمارے پاس ایک option یہ بھی ہے کہ م سین مائکرو بائیو بھی ہم لے سکتے ہیں وہ ہمارے پاس option ہے یہ بائیو انفرمیٹک سائنسز تو یہ دونوں میں سے جو فیل آپ چاہیں بی ٹیک یا بی سی بائیو ٹیک کے بعد opt کر سکتے ہیں سر ایسے تو آپ نے ریسرچ اور پروگرامنگ ٹیچنگ لائن کے بارے مدھائے اور کیا جاب رولز ہو سکتے ہیں اگر ہم بن جاتے ہیں بائیو کوشن رائز کیا کہ کس فیل میں ہم جا سکتے ہیں وہ سارے فیل میں سکرین پہ آپ کو شو کر رہا ہوں اور اس کے بعد ان کمپنیز کے بھی نام آپ کو شو کر رہا ہوں جن کمپنیز میں آپ کا پلیسمنٹ ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ورکنگ دیولپر اس پہ اس پوست پہ آپ جا سکتے ہیں یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیش ڈی کرنے کے باد ریسرچ سائنٹیسٹ یا اسوشییٹ پروفیسر کے پوست پہ جا سکتے ہیں اس کے بعد ثرد آپ دیکھیں نیٹ ورک ایڈمینسٹریٹر یا اینالیسیسٹ کے پوست پہ آپ جا سکتے ہیں کمپیوٹیشنل بائیلوجسٹ کے پوست پہ جا سکتے ہیں جس ساری لاب سوتی ہیں پیثالوجکل لاب اس میں بہت ساری جب وہاں پہ سکتی ہے دی دی بیس پروگرامر آپ سکتے ہیں دی فیلڈ دی نی آر نی آر نی آر نی آر نی آر نی آر نی پروٹین ڈاٹا بیس کے ساری دی پارٹمنٹ میں اس کے بعد سائنس ٹکنیشن کے پوست پہ آپ جا سکتے ہیں دین کنٹنٹ ایڈیٹر کے پوست پہ آپ جا سکتے ہیں اور فارمیسیٹکل ڈیویزن میں بھی بہت بہترین ایک پوست نکل سکتی ہے یا اس فیلڈ میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور وہ سارے فیلڈ جہاں پہ پروٹین بیز پروٹین کے ریسرچ کے سارے سکوپ نکلتے ہیں ایسی کمپنی میں بھی آپ کائی اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے تو کچھ کمپنیز ہوگی جہاں پر ہم ٹرائے کر سکتے ہیں تو کمپنیز کی آپ نام بتائی سارے کمپنی کی لسٹ بلکہ کچھ کمپنیز کی لسٹ میں کہ سارے تو نہیں کہ سکتا کیونکہ بہت گروئنگ فیلڈ ہے فارم کمپنی اپلکیشن کا کورس ہے تو ساری جنگہ ہم ایک حال سے جا بہت اچھی ساجی صاحب اور ابھی تھوڑا سا انڈیا میں آہیستہ میں growth آرہا لیکن جب آپ abroad جائیں گے بہت ہی demanding اور میں سروے دیکھ رہا تھا جو بہت ہائی سالری پیکیج جی فیلڈ جی ہم نے مرچین نیوی کے بارے میں ایک پروگرام کیا تھا تو بہا انفرمیتک سائنسز میں اگر آپ کے پاس مارسٹر کی ڈگری یا آپ کے پاس ریسرچ یعنی پی ایج ڈی ہے تو آپ کے لیے بہت ہائی سالری کی پیکیج یہ آپ کو فیلڈ دلا سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بیالوجی اور میتھمیٹک دونوں میں اپشن یعن دونوں میں انٹریس اگر جیس بچے کا ہے تو اس کے لیے بہت 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 سم کمپنیز جو ریکیوٹمنٹ لیتی ہیں اپنی ان کے نیم میں آپ کے سامنے سکرین پر رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کے لئے ریکیوٹمنٹ کہاں کھاں ہو سکتی ہے روزگار کے آسر آپ بتا رہے لائف سائنسز آئی بیم کی ایک الگ سے ایک برانچ کھولی گئی ہے جو آئی بیم ارن بیم 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 جتنی بھی فارمسوٹیکل دیویزن کی جو بڑی کمپنیا ہیں اس میں بیم بیم سائنسز سے بچے کورس کر کے نکل رہے ان کے لیے job opportunity آ رہی ہے اس کے بعد سیلیکون جنیٹکس آنڈ تلیزا یہ بہت بڑی کمپنی ہے یو ایس بیز منٹی نیشنل کمپنی ہے گ بیو سائنسز اس میں بھی آپ کے لئے طورن فارمسوٹیکل طورن کی بہت ساری جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تی ویم آتیزم دیکھ لیں اس کے بعد جتنی بھی بڑی کمپنی ہے اس میں آپ کے لئے ویکنسی کریٹ ہو سکتی ہے یا وہ ساری کمپنی جو سافٹ ویر کی ہیں اور لائف سائنسز سے اٹیج ڈاٹا کو ہنڈلنگ کرتی ہیں وہاں بھی آپ کے لئے ویکنسی نکل سکتی ہے تو سن نے آپ سار آپ میں چاہوں گا کہ ٹاپ کالجز اور یونیسیٹیز کے نام بتائیے جہاں سے ہم اس کو کر سکتے ہیں یعنی کون 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 سے کالجز اور یونیسیٹیز ہیں جو اس کو آفر کر رہے ہیں کچھ تو مارکس بیس پیجے سے میں نے بتایا کچھ انٹرینس کا سہارا انٹرینس کہ ہمارے لئے کوئی آگے آپشن نہیں تو دیکھیں بیو کے بچوں کے لئے کتنا بہترین یہ آپشن ہے اور اس کے علاوہ ICAR کے بارے میں بہترین آپشن کے لئے تو جی پیٹ ایک انٹرینس اگزامینیشن ہے جس کے سکور سے بیو انفرمیٹک سائنس جو بہت ساری انورسٹیز اپنے آکر آتی ہیں جی پیٹ ان اس کے بعد جی ای ای ایڈوانس دینا آپ کو ان ای ٹیز میں اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو جی ای ای مینز دینا ہوگا جس کی نوٹیفیکیشن کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی انسٹیوشن ہیں جہاں بھی انفرمیٹک سائنس کا کورس ہے جی پیٹ کے سکور کے ساتھ جی ڈبلی مینز کے سکور کو بھی ایکسی کرتے ہیں اور اس سکور کے بہاف جی مینز سے کچھ انسٹیوشن ہے جو اس سکور پہ بھی آپ کو ایڈمیشن دیں گے کچھ جی پیٹ کے سکور پہ دیں گے اور جو ایٹیز ہوں گی جی مینز پلس آئی ٹی جی ایڈوانس کے رائنگ کے بہاف پہ اور کچھ کالجز ڈیریکٹلی مارکس کے بہاف پہ کالج کے نام میں منشن کر رہا ہوں لیمیٹیڈ بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں لسٹ بہت ساری ہے میں سمجھتا ہوں تقریبا پچاس کالج ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ آنے والے سیشن میں کالج جس میں یہ کورس آپ کو ملے گا لیکن کچھ لیمیٹیڈ نام میں یہ شو کر رہا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کی کیسے کالجز میں اس طرح کے کورس ابھی چل رہے ہیں ڈاپ انسٹیوشن فور بائیو انفرمیٹک کورس دیکھیں آپ سکرین انیورسٹی جو ہندوستان میں شمار ہوتی ہے ہندوستان کی ٹاپ ٹین انیورسٹیز میں اس کا نام ہے جواہر لال نہرو انیورسٹی جین نیو نیو ڈیلی اس میں بائیو انفرمیٹک سائنسز کا کورس بھی ایولیبل ہے اس کے علاوہ ڈیلی انیورسٹی میں بھی بھارتی بھارتی میں یہ کورس ایولیبل ہے آپ وہاں سے کورس کو کر سکتے بھارتی ویدی پیٹ اس کے علاوہ میں سارے منی پال آپ کو بتاتا ہوں اور جیسے ایمی تی انیورسٹی وہاں بھی شاہردہ انیورسٹی میں بھی آپ کو کورس ایولیبل ہے اس طرح سارے جو ٹاپ لسٹڈ انسٹیویشن ہے وہاں پہ یہ کورس ایولیبل ہے وہاں سے اس کورس کو آپ کر سکتے ہیں سب بہت شکریہ اس کے ساتھ ایک اور سوال آتا ہے بہت سارے لوگ ایسا ہوتے کہ 12 کے بعد فورین کنٹریز میں کورس کرنا پریفر کرتے ہیں تو کیا اگر ہمیں بائیو سٹانفور ہاروڈ ہاروڈ نیوز ٹی میں یہ کورس ایولیبل ہے آسٹریلیا میں اگر آپ جائیں آسٹریلیا کے بہت سارے انسٹیوشن میں بائیو انفرمیٹک سائنسز کے کورس آلیبل ہیں اور آسٹریلیا کو لوگ پریاریٹی میں بھی رکھتے ہیں بائیو انفرمیٹک سائنسز کے کورس تو آپ کو ایک بار نکل نا چاہیے سر بہت بہت شکریہ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ساری انفرمیشن تقریباً ہو گئی ہے اور اگر کچھ باقی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس اپیزوڈ میں ہم ضرور شیئر کر لیں اور آپ کے question جو آئیں جو انفرمیشن ایک اچھا کورس اور بیسٹ کورس ان کے لئے بہترین کورس بلکہ میں یو ہوں اور آج کل آپ نے بتایا بہت زیادہ ہے تو یہ ابرتیوی فیلڈ ہے آپ اس میں کرا سکتے ہیں سر آپ یہ بتائیں کہ آنے والے ٹائم میں دوا کا کنزمشن گھٹے گا یا بڑھے جب کمپنی زیادہ لانچ ہوں گی وہاں پہ مین پاور کی بھی ضرور زیادہ ہوگی جو ایکسپرٹ ہوں گے وہ ان کا اپوائنٹمنٹ اور پاپولیشن زیادہ آگے بڑھے گی تو ہیلتھ سیکٹر بھی اسی طرح سے گروہ کرے گا اور ہیلتھ سیکٹر میں جتنی ڈاٹا ہینڈلنگ کی آگے بڑھ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا اگر نیٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں جو اشرا اولا ہے اس میں نہیں چلایا جائے گا اس ٹارٹنگ میں ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں 15 september یعنی 15 september سے اس پروگرام کو چلایا جائے گا تو دو ویک کے لیے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر آپ کے خدمت میں چلتے چلتے آیا میانزا کے سلسلے میں بچوں سے ایک دو بات میں کہنا چاہ رہا ہم لوگ نے بہت بار یہاں سے بچوں کو بتایا ہے کہ کسی کورس کو کرنے کے بعد جب آپ انٹرویو فیز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا پریزنٹیشن سکل پاور آف ایکسپریشن آپ کا ویک ہونے کی وجہ سے آپ کا سیلیکشن نہیں ہو پاتا ہے کتنی بہترین چیز ہے میں بزرگوں سے گزارش کروں گا چھوٹے بچے ہیں ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں ایسے ہوتا ہے اب ہمارے یہ کوئی پروگرام ہے ایک امام کی حدیث ہی آپ کھڑے سو لوگوں کے سامنے بولنے کی کوشش کیجئے تو آپ کے اندر سے بھٹک جو ہوتی ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا تو بچوں کو تھوڑا ساتھ جھوڑنا ہے کسی چیز کا اناؤنسمنٹ کرانا ہے تو چھوٹے بچوں کو پیش کرنا ہے تاکہ ان کے اندر زیادہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے بولنے کی یا اپنی بات رکھنے کی ان کے اندر طاقت ڈیولپ ہو یہ سب چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ اس موقع کو اچھی طرح سے استعمال کرنا اور بچوں کو خاص طور سے اور ایک بات کہ فرش پر دس دن کا بہترین فائدہ اٹھانا ہے چلیے بہت شکریہ اسی کے ساتھ سر آگراج اتر پردیج سے بھیجا ہے یہ لکھ رہے ہیں کہ سر میرا سوال ہے کہ میں نے ہارڈ ویر کا کورس کیا ہوا ہے پر کوئی اچھا ریکارڈ نہیں بنا پایا ہوں اب میں سوفٹ ویر کورس کرنا چاہتا ہوں کیا صحیح رہے گا اگر اس کو رچھا نہیں بنا تو پریشانی تو آئے گی ہی اور آپ نے صحیح اپنا ایک میں کہ انالیس کیا ہے تو سوفٹ میں سارے کورس ہیں سی سی پلس پلس ہے اور جتنے ساری جو مارکٹ میں نیڈ ہے نیڈ دوار جو کریں اور پھر کر کے تب اپنے آپ کو پلس کرانے کی کوشش کریں کہ کھیں بھی جائیں کھومپیڈیشن تو ہے کھومپیڈیشن تو بیسٹ کرنے کی فیس کرنے کے لئے آپ کے پاس کوئی ایج کریٹیری سمجھ بات نہیں سمجھ میں آرہی کہ ابھی تک الیکٹرونکس میں انہوں نے ایمٹیگ کیا ہوگا تو کیا اتنی job کی شورٹیج ہے میں بہت سارے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں کسی پیرامیٹر کی ویسے ان کو پریشانی آرہی ہوگی نیگیٹی فیکٹر کون سا ہے جس کے ویسے آپ کو job نہیں مل پا رہا ہے پہلے تو آپ ایک بار اس پہ کام کریں اس ویسے نیٹ اگزامینیشن کے بارے میں ہم مانسٹرز آپ نے کیا ہے تو نیٹ آپ کو کولیفائی کریں اور انشاءاللہ اگر جب ادھر نہیں تو کوئی کالیج آنے والا وقت آپ کو کالیج کے لیے ویٹ کرا رہا ہوگا آپ ایک اچھے لیکچر شپ یعنی ٹویشن بھی لے سکتے ہیں سر ہوم ٹویشن وغیرہ مجھے لگتا ہے گھر پہ بھی پڑھانا چاہے بہت آرام سی اگر چاہے 11 12 math science کچھ بھی جو ان کے اچھی ہو اگر چاہے تو پڑھا سکتے ہیں یا engineering جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پیپرز کی سٹڈی کیلئے تیوشن وغیرے کوچنگ تلاش کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے سائیڈ میں یہ کام آپ کس ساتھ ساتھ لیکن net examination ان کو ایک بار فیس کرنا چاہیے چلے بہت شکریہ بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرح السلام و علیکم السلام اگلا سوال جو ہے آئم سومی خان آئم بھلائی چھتیس گھر سوال یہ کہہ رہے آئم کمپلیٹی می می بھلائی اگم بھلائی بھلائی دلی ملوکی دلی ملوکی آئم اگم چیز آئم میں کہہ رہا ہوں یہ آن لائن پروگرام کے کورس بھی کراتا ہے اور کانٹیکٹ کلاس روم پروگرام کی بھی ان کے اپنے کورس ہیں ایک سال کا کورس ہے اور آپ نے جو لکھا ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا سکرین پہ آپ کے اس کورشن کے ساتھ اٹیج کر کے بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس انسٹیوشن میں کتنے طرح کے کورس ہوتے ہیں اور اس کے لیے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کیا ہے تو میں جلدی سے بتاؤں کہ اس انسٹیوشن میں ایک سال کا جو ڈیپلوما کورس ہے اس کو کرنے کے لیے دو طرح سے انٹری آپ کو مل سکتی ہے پہلی یا تو آپ تین سال کا ڈیپلوما انجینئرنگ کسی بھی سٹریم میں آپ نے کر رکھا ہو سپوز جیسے ڈیپلوما آپ میکنیکل سے ہوں الیکٹریکل سے ہوں سیویل سے ہوں کمپیوٹر الیکٹرونکس کسی سے بھی تین سال کا آپ کو ڈیپلوما ہونے چاہیے یا نہیں تو آپ گریجویٹ ہونے چاہیے نہیں تو آپ ورکنگ ہونے چاہیے اور اگر آم فورس میں ہیں یا کسی بھی سرکاری کسی دفتر میں ہیں اور منیمم تین سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ایز ویل ایز آپ کو ٹویلتھ پاس ہونا چاہیے تب جا کر کے آپ یہ کورس کر سکتے ہیں تو تین الیجیبیلیٹی کرائٹیریہ یا تو آپ تین سال کا ڈیپلوما انجینئرنگ آپ کے پاس ہو اگر نہیں ہو تو آپ گریجویٹ ہوں اگر نہیں تو آپ کسی گورنمنٹ اورنیجیشن میں کام کر رہے ہوں ٹویلتھ پاس ہو اور منیمم آپ کے پاس تین سال کا ورکنگ ایکسپیرینس ہو تب جا کر کے یہ کورس آپ جوائن کر سکتے ہیں سنٹرل گورنمنٹ منسٹری آف ریلوے کا یہ کالیج بہترین ہے ایک سال کا کورس کریں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور میں یہاں پر وہ سارے کورسز آپ نے ایک کورس کے بارے بتایا ہے تقریباً چار پانچ کورس ہیں میں سکرین پہ ہائلائٹ کر رہا ہوں تاکہ جو بچے اس طرح کا کورس کرنا چاہے ہیں وہ کر لیں اور بہت سستا ہے ساجی صاحب پورے سال اس کورس کو کرنے کی فیز صرف سات ہزار روپے اوکے تو اچھا کورس ہے آئیٹ کرنا چاہیے اچھا کورس ہے نو ڈاوٹ ضرور کرنا چاہیے اسکرین پہ کورسز کے نیم میں شو کر رہا ہوں آئی آئی آئر ٹی نیو ڈیلی اس میں یہ کورسز دیکھیں چار کورسز میں اسکرین پہ شو کر رہا ہوں پہلے کورس ڈی ایم ای تی ڈیپلومہ ان ٹرانسپورٹ ایک نومکس آن مانیجمنٹ سیکنڈ کورس ڈی ایم ایم ٹی ایل ایم ڈیپلومہ ان ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ آن لوجسٹک مانیجمنٹ تھرڈ کورس آپ دیکھیں ڈیپلومہ ان ریل ٹرانسپورٹ آن مانیجمنٹ اور مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے ایک دم کرنا چاہیے ان کو کورس اور ایک سال کا کورس ہے اور اس میں دونوں چیز میں بتا رہا ہوں آپ آن لائن دسٹنس لرننگ سے بھی اس کورس پر کر سکتے ہیں اور کانٹیکٹ کلاس روم پروگرام کا بھی ایک کورس ہے دونوں میں سے جو آپ کو سہولت ہو آپ کر سکتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اس میں جاب کے لیے بھی جب آپ اپلائی کریں گے کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ ترانسپورٹیشن لوجسٹک کا ہنڈلنگ ہوں گا وہاں پہ اس سرٹیفیکیٹ کی بہت زیادہ ویلو ہوگی سستہ کورس ہے کورس ہی نے کرنا چاہیے سنٹر گورنمنٹ کا ہے اور آپ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ آئی آرٹی کا کوئی کورس اگر ہے تو یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپشن میں سر بہت بہت شکریہ بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف اگلے سوال ہے this is Abiyah from Basti Uttar Pradesh I am in class 10th currently I want to do a law after my class 12th though I am planning to take admission in Jamia, Milia, Islamia, Delhi will it be better for me is it perfect for a girl and also for doing a plus 2 from the arts stream also it is best to take arts stream in plus 2 for the doing law please answer my questions سر دو تین سوال ہے پہلا تو یہ جو ہے ابھی 10th میں ہے اور 12th کر رہی ہے 12th میں جب جائیں گے تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں اگر arts لیتی ہوں تو کیا سہی رہے گا law کرنا ہے انہیں future میں اور اگر law یہ Jamia, Milia سے کرتی ہیں Jamia, Milia, Islamia سے تو کیا یہ بھی decision ان کا سہی رہے گا سب سے پہلے تو 10th میں ہے آپ کے لئے all the best ابھی سے بہت ساری wishes کہ آپ 10th میں بہت اچھا score کریں Jamia, Milia Central University ہے سوچنا ہی نہیں ہے وہاں سے کسی بھی course کو کرنے کے لئے ایک دم best ہوگا girls کے لئے best رہے گا اور جہاں تک آپ نے girls کے بارے بات کیے کس field میں لڑکیا پیچھے ہیں ہر جگہ سے آپ کر سکتی ہیں کوئی دقت نہیں ہے آپ کے اندر determination بھی ہے اور 10th میں رہتے بھی سوچ نہیں دیکھیں لیکن یہاں پر ایک چیز میں رکھوں گا ساجی صاحب کسی بھی course کو کرنا ہے تو ہمیشہ کیا opt کرنا چاہیے اس course کے لئے سب سے best premier institute national law university سے زیادہ best law کے لئے کوئی college ہندوستان میں ہو ہی نہیں سکتا اور وہاں پہ جانے کے لئے entrance examination CLAT یاد ہوگا اور CLAT دینے کے لئے آپ کو minimum 12th ہونا چاہیے 12th کے بعد میں کہوں گا پہلی priority CLAT examination کی ہوگی CLAT کی ابھی سے preparation آپ شروع کر دیں CLAT میں دھیان دکھیں گی 10 تک کی جو math science پڑھیں گی وہ آئے گی نہیں کہری اگر arts site سے میں لوں 12th کوئی دقت نہیں ہے 12th کسی بھی stream سے CLAT میں بیٹھنے کے لئے آپ کو صرف 12th ہونا چاہیے ایدھر from science from commerce from arts صرف 12th ہونا چاہیے آپ کا تو CLAT دے دیں آپ اگر CLAT نکل جاتا ہے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں نہیں نکلتا ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ سے graduation کر لیں اور اس کے بعد پھر LLB join کر لیں law آپ بتایا ہوگا اور ایک integrosis course بھی آپ نے بتایا ہوتا ہے یہ بھی option آپ کے پاس ہے اس کو بھی آپ join کر سکتی ہیں اور اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں پہلی پریاریٹی کہوں گا کہ CLAT کے لئے ابھی سے mind make up کیجئے اور سوچئے کہ اگر law کرنا ہے تو NLU سے کرنا ہے اور کہیں سے نہیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم لرنگ سے MBA کر اور اپنے ہاں کمپنی میں پرموشن بھی ان کو ملتی ہے اور ساتھ ساتھ سالوی بھی اس لحاظ سے increase بھی ہو جاتی ہے دیسنس لرنگ سے MBA کرنے میں کوئی لقت نہیں ہے میں کہوں گا پارٹ ٹائم بھی سوچ لیں آج کل بہت سارے کالجیز جیسے ہیں جو پارٹ ٹائم ایوننگ میں بھی اس طرح کورس کراتے ہیں تو ایوننگ میں آپ جوائن کر لیں ماننگ میں جوائن میں رہے اور ویکنڈ میں یہ کورس ہوتے ہیں بڑے آرام سے آپ چاہیں تو کر لیں بہت سائے لوگ جو 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 کرتے ہیں اس کے بعد MBA distance کرتے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ بڑھتا اگلے سوال کی طرف السلام و السلام عبداللہ آپ کا سوال ہے سر عبداللہ نے لکھا ہے کہ مجھے BA Honors History سے کرنا ہے اس کے بعد میں BA Master in History کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں کر سکتا ہوں سر یا UPSC کی تیاری بھی سائیڈ بائی سائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سجیشن ہیں اور اس کے علاوہ بھی نے لکھ ہے UPSC کے علاوہ History میں ایسا کون سی فیلڈ ہے جس میں آٹھ ہزار سے زیادہ سیلری ہونی چاہیے بہت زیادہ سیلری ہے آپ History سے Master کر کے اور Be Honors کر لیں پھر History میں کر لیں اور اس کے بعد پھر ریسرچ کر کے آپ کالج میں لیکچر بنیں پھر آپ لاکھوں میں آپ کی تین کرتے میں دیکھا کہ انجینیئرنگ بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے بعد آپ سبجیک لیں تو History اور History ویسے بھی جب آپ آئیں گے جی کے پورشن میں آئیں گے تو آپ کو history بہت important رول بھی آپ لئے پلے کرے گی History تو میں سمجھتا ہوں کہ Humanities کا ایک بہت بہت سبجیک ہے اگر آپ کا Interest ہے تو آپ کو لے بڑھ نا چاہیے بہت شکریہ نومان آپ کا شکریہ آپ نے دو چھا لوگوں کے سوال جمع کی ہیں جی ان کے فرینڈ کا سوال ہے عارف کا سوال ہے اور دو تین سوال ہیں بہت سوال نومان کا ناندیر مہاراسترہ سے اس میں جانا ہے تو ایک ٹیکنیکل ایک نون ٹیکنیکل میں جانا ہے تو آپ کے پاس ٹی یا ڈپلوما ہونا چاہیے نون ٹیکنیکل میں جانا ہے تو جتنی ساری ویکنسی آتی اس میں یا سے نکلتی ہے تو یہ سب سارے کورس ہیں ان کو کرنا چاہیے اگر آپ کو اپن سے بی کرنا تو یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ کوئی رکوبنائز انیورسٹی سے ہی آپ کو کرنا چاہیے اس کے بعد آپ بی اپلائی کریں کوئی رققت نہیں ہے اوکے تیسرا سوال ہے کہ آریف لگنے میں اگر کوئی چانس اور پیمنٹ کتنی ہوگی تقریبا اگر وہ ایٹی آئی ویلڈر انہوں یہ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں دیکھیں ایٹی آئی ویلڈر کا کوس اگر آپ گورنمنٹ ایٹی آئی سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں 10,000 پر نمیم کی فیس آتی اس سے زیادہ نہیں جب اگر لگنا ہے تو کہا ملے جب جیسے بتایا آپ کو ایٹی آئی کا ہونا ضروری ہے اوکی سر اوپن یونیورسٹی اور ریگلر یونیورسٹی میں کیا فرق ہے ان کا ہی سوال ہے نومان کا اوپن یونیورسٹی میں ہر آدمی ایڈمیشن لے سکتا ہے وہ ہوتی ہے اور جو ریگلر انیورسٹی ہوتی ہیں وہ پہ کلاس روم مل جائے گا گھر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے لیکن اگر دونوں ہی ریکنیز ہیں تو میں سمجھتا ہوں ڈگری لے کے آگے جاپ کے لیے آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو ہوگا وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے وہ پھر سکول میں از اٹیچر جوائن کر رہے ہیں سکول کی ڈیمان کی وجہ سے بیٹ کرنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا انجینئرنگ میں اپورچنیٹیز کی کمی ہے یا سٹوڈنٹ اپنے آپ کو پروف نہیں کر رہے ہیں کیوں پھر پیرنٹس اور بچوں کا جھکاؤ انجینئرنگ کی طرف نہیں ہے میں اگر اپنے بیٹے کی بات کروں تو انہیں کرکٹ میں انٹرز زیادہ ہے میں یہ رسک نہیں لینا چاہتی ہوں کیونکہ سنا ہے کہ اس فیلڈ میں بہت پولیٹکس ہے اگر آپ اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ سارے سٹوڈنگ کے فیوچر میز گائیڈ ہونے سے بس سکیں گے سی ای اگزامنیشن پیٹرن اور فیوچر اپورچنیٹیز کے بارے میں دیٹیل انفورمیشن دیجئے لیکن سر ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلی بات یہ کہ دونوں چیزیں ہیں جو کی کمی بھی ہے دھکے کھاتا ہے دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ ایک بچہ انجینگ کرنے کے بات چار کمپنی کے آفر لیٹر بھی حاصل کرتا ہے دونوں چیزیں اپنے ساتھ ساتھ ہیں انجینگ کہاں سے آپ کرتے ہیں سبجیٹ کو کیسے سیکھ رہے ہیں اور جو نالج آپ گین کر رہے اس کو کیسے آپ express کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے یہ اس سے بھی زیادہ important ہے ابھی جو میں نے بات رکھی اور پہلے بھی بات میں رکھ چکا ہوں ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ presentation اور expression یہ چیز بہت زیادہ آج کے بچوں میں missing دیکھی جاری ہے کالج میں آپ دیکھیں کہ صرف آپ کے پاس education paper والی ہو examination کا marks ہو آج کی company اس کے بہاف پہ appointment نہیں دیتی ہے company دیکھتی ہے کہ آپ نے کالج میں extra curriculum activity میں کتنا participation لیا ایسے competition ہوا بہت light لیا جاتا اور بڑی پریشانی ہوتی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچوں سے جب آپ ملے ہوں جب آپ بات کرتے ہیں اور بات میں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ کی qualification کیا ہے تو اس اگر ساری چیزوں کے ساتھ نکلے گا جب کی کمی اس کے سامنے نہیں ایک دم نہیں ہوگی اور آپ کے بچے کے لئے کہ رہا ہوں انجینئرنگ میں ہندوستان میں ایک لاکھ vacancy آتی ہوگی لیکن کرکٹ میں صرف 11 vacancy آتی ہے تو آپ سوچنا ہے کہ سروائیول آسانی سے کدھر ہوگا ایک لاکھ فالے پوسٹ میں یا 11 پوسٹ میں تو ایڈوائز یہی میں کر کافی وقت ہے آپ ہمیں اپنے سوال بائیو ٹیکنولوجی کے بارے میں بھیج سکتے ہیں وین اسلام at gmail dot com ساتھی ساتھ آپ ہمیں اپنا سوال وات سپ بھی کر سکتے ہمارا وات سپ نمبر ہے 9930474 147 انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی اور بات ہوگی کریئر اپورچنٹیز دین بائیو ٹیکنولوجی دیکھتے رہے چینل میں بہت بہت شکریہ دیکھتے